موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس مارڈیول میں ہم علم حدیث مبارکہ کے تعارف اور اس کے متعلقہ کچھ بنیادی تصورات کے حوالے سے بات کریں گے لفظ حدیث کو ہم سب سے پہلے سمجھیں گے حدیث کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہے گفتگو اور نئی چیز قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس لفظ حدیث کو استعمال فرمایا اسی معنی کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَعْتُو بِحَدِيثِمْ مِسْلَ اِنْ قَانُوا سَادِقِينَ اگر وہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوے میں قرآن کے بارے میں تو پھر وہ اس جیسا کلام اور اس جیسی بات لے کر آئیں تو اللہ نے حدیث کو یہاں پر گفتگو اور کلام کے معنی میں استعمال فرمایا جہاں تک حدیث پاک کے استعلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو علماء علم الحدیث کے نزدیک حضور نبی کریم علیہ السلام کے اقوال آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات تقریرات سے مراد کیا ہے میں آگے اس کی وضاحت کروں گا آپ کے احوال و کیفیات اور آپ کے اخلاق ان تمام چیزوں کا بیان کرنا حدیث کہلاتا ہے یہاں پر ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ حدیث کے ساتھ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جسے سنت کہا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے ہمارے بہت سے محدثین نے اور خاص طور پر جو متاخرین بعد میں آنے والے محدثین ہیں انہوں نے اس کو مترادف المعنی سمجھا ہے کہ حدیث ہو یا سنت ہو دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں دونوں کا مفہوم ایک ہے لیکن اگر ہم اس کو گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں اور جو پچھلے محدثین گزرے ہیں انہوں نے جو فرق بیان کیا ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے لانا چاہوں گا جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا حدیث کی تعریف میں کہ تمام وہ چیزیں جس کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہو خواہ وہ آپ کی اقوال ہوں افعال ہوں احوال ہوں کیفیات ہوں اخلاق مبارکہ ہوں وہ سارا کا سارا ذخیرہ حدیث ہے مگر اس ذخیرہ حدیث میں سے سنت اسے کہا جائے گا جو آپ نے جس کو اپنے عمل میں لے کر آئے ہوں جس کو آپ نے اپنی زندگی کے روٹین کا حصہ بنایا ہو اصل میں سنت کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ راستہ جس پر خوب چلا جائے پیٹا ہوا راستہ یعنی جس پر چل چل کے وہ راستہ جو ہے ہموار ہوا ہوا ہو تو سنت بھی اصل میں ان احادیث تیبہ کو کہتے ہیں جسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات تیبہ میں عملی طور پر اپنے عمل کے اندر شامل فرما لیا اس کی مثال میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا اس کی وضاحت کے لیے آپ دیکھئے کہ ہمیں ذخیرہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب کو نماز میں اپنے بازو پر اٹھا لیا اب یہ حدیث تو موجود ہے مگر یہ سنت نہیں ہے یہ آپ کا ایک انفرادی ایک موقع کا عمل ہے ایک خاص ایونٹ پر ایک عمل ہے مگر یہ سنت نہیں ہے اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا استنجا کرنا کا معمول ہے نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ بیٹھ کر کرنے کی ہے لیکن بعض روایات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ کسی موقع پر کوئی وجہ اس کے پیچھے ہوگی آپ نے کھڑے ہو کر پشاف فرمایا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کھڑے ہو کر یہ عمل کرنے والی روایت ہے یہ حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے سنت آپ کا وہ دائمی عمل ہے وہ زندگی کا جو مروج عمل ہے اسے سنت کہا جاتا ہے اسی طرح پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے مگر ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ آپ نے کسی موقع پر کھڑے ہو کر بھی پانی تناول فرما لیا کسی خاص وجہ کی وجہ سے وہ اس کو حدیث تو ہم کہیں گے مگر وہ سنت کے زیل کے اندر نہیں آئے اب ہم احادیث پاک کی جو بنیادی اقسام ہیں جن کا ہم نے تعریف میں ذکر کیا اس کی وضاحت کریں گے سب سے پہلی چیز اس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات جو آپ نے اپنی زبان موارک سے ادا فرمائے انہیں حدیث قولی کہا جاتا ہے جس کی مثال ہمارے سامنے ہے بے شک انسان کا جو عمل ہوتا ہے عجر و ثواب کے حوالے سے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے اگر اللہ کے لئے کیا تو عجر ملے گا اللہ کے لئے نہیں کیا تو عجر نہیں ملے گا تو آپ نے اپنی زبان موارک سے جو ارشاد فرمایا وہ حدیث قولی کہلائے گا دوسری حدیث یہ ہے جس کو حدیث فیلی کہا جاتا ہے یعنی جس میں کسی صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم علیہ السلام کے فیل مبارک آپ کے عمل مبارک کا بیان کیا ہو یعنی میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صفحے کھڑی ہو گئی تو سرکار مسلح سے پیچھے آئے آپ نے لوگوں کی صفحوں کو درست فرمایا ان کے درمیان خلا کو پر کیا تو یہ جو آپ کا عمل مبارک ہے جب اس کو روایت کیا جائے گا تو اسے حدیث فیلی کہا جائے گا عزیز طلبہ و طالبات حدیث پاک کی جو تیسری قسم ہے حدیث تقریری یہ تھوڑا سا اس پہ غور فرمائیے یہاں پر تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہم سپیچ کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے یا کوئی بات کی جائے تو اس کام یا بات کو سن کر آپ خاموش رہیں یا اس کی تائید کر دیں یعنی وہ حدیث تقریری یا تو آپ کے قول سے ہوگی آپ تائید کہیں گے لفظ بولیں گے یا آپ کا چپ رہنا بھی اس کی تائید شمار ہوگا ایسی حدیث پاک کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے میں اس کی دونوں کی مثال دیتا ہوں ایک شخص نماز میں آیا فجر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی وہ ڈیریکٹ آ کر امام کے ساتھ شامل ہو گیا جب سلام پھرا اس نے سنتیں نہیں پڑی تھی وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے سنتوں کی نیت شروع کر دی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اس فجر کی نماز کے بعد تو کوئی اور رکھتے نہیں پڑھی جاتی اشراق کے ٹائم تک یہ آپ نے کیا پڑھا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری سنتیں رہ گئی تھی میں نہیں پڑھ سکا تھا میں نے اس کو پڑھا ہے تو آقا اے نامدار نے اس پر خاموشی اختیار کر لی مدینہ بھی حدیث تقریری کہلاتا ہے جو حدیث میں آپ تائید لفظاں کریں تقریر کی مثلا کچھ صحابہ اکرام کسی غزوے پر گئے کسی جنگ پر گئے تو وہاں پہ ان کے لیے کھانے کی دکت ہو گئی اللہ پاک نے ان کے لیے احتمام کیا سمندر سے ایک بہت بڑی امبر نام کی مچھلی باہر نکلی وہ اس کو کھاتے رہے صحابہ اکرام کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ مچھلی تناول کر رہے تھے اس کے جائز ناجائز ہونے کے بارے میں ان کے دل میں شبہات تھے مدینہ واپس آئے آ کر حضور کے سامنے ذکر کیا تو آقا نے فرمایا اس مچھلی کا کچھ حصہ تمہارے پاس بچا ہوا ہے ان نے کہا جی ہے آقا نے وہ لیا اور تناول فرما لیا تو یہ آپ نے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس کی تائید فرمایا عزیز طالبہ و طالبات اسی طرح جو آپ کے شمائل ہیں یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی آداتِ مبارکہ کا بیان کہ آپ بہت سخی تھے آپ کو اللہ پاک نے حسن و جمال کی یہ قیفیت دی ہوئی تھی آپ کے اخلاق کا بیان کہ آپ نرم شیری بیان تھے آپ نرم گفتگو کرنے والے تھے ان ساری چیزوں کا جو بیان ہے یہ حضور کے شمائل کا بیان کہلاتا ہے یہاں ہم آگے حدیث کی تعریف کے بعد علمِ اصولِ حدیث کو بھی بزاحت کر دیں گے حدیث تو نامتا حضور کے قول و فعل و تقریر کے بیان کا اور علم الحدیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے قول کو جس راوی نے بیان کیا اور حضور کی جس بات کو اس نے بیان کیا اس کے اوپر گفتگو کرنا کہ وہ راوی کیسا تھا اس راوی کا حافظہ کیسا تھا اس راوی کا اپنے شیخ اور استاد کے ساتھ رابطہ تھا یا نہیں تھا درمیان میں کوئی انکتاہ تو نہیں آگیا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ علم الاصولِ حدیث جو ہے وہ ایسے قوائد و ذوابط کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سند اور مطن کی معلومات ہوں اور راوی اور مروی اور ان کے حالات کا علم ہو سکے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ حدیثِ پاک قبول کی جائے گی یا قبول نہیں کی جائے گی اور آخری بات اس ماریول کی علمِ حدیث کا موضوع کیا ہے اس کا بنیادی ٹاپک اور سبجیکٹ کیا ہے یاد رکھیے اس کا موضوع علمِ حدیث کا جو موضوع ہے وہ سند اور مطن ہے سند کیا ہے راویوں کی وہ چین جنہوں نے حضور کی بات کو بیان کی اور حضور کی جو بات ہے وہ مطن کہلاتی ہے تو سند اور مطن کے احوال کو جاننا یہ علمِ حدیث کا موضوع ہوا کرتا ہے